بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرمان علی پروفیشنل پولش میں ایک نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوا ہے جس میں آج ہم آپ کو ایک اور نیا دور پولش کرنے کا طریقہ بتائیں گے یونیک طریقہ ہے اور آپ نے ویڈیو لاستہ کا اپنے لازمی دیکھ رہی ہے سارا طریقہ کا بتایا جائے گا اسی ویڈیو میں کلر بنانے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا یہ کیلورڈ لکڑی ہے اور یہ ایج کا وینئر لگا ہوا ہے یہ سمی سولیڈ ڈور ہے سارے تو اس کو ہم نے پولش کرنا ہے کلر وارنٹ کلر کرنا ہے اور میٹ فنچنگ دینی ہے تو سارا طریقہ کا بتایا جائے گا یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہو کہیں سے لکڑی ڈارک ہے کہیں سے لائٹ ہے تو سب کو ایک جیسا کرنا ہے تو ویڈیو لاستہ کا اپنے لازمی دیکھنی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور بیل آئکن کو بھی دبانا ہے کہانے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دوسرا یہ اگر گرینڈر لگی ہوئی ہے تو آپ نے اچھی طرح ریکمار لگانا ہے اسی نمبر پٹے والا ریکمار لگانا ہے اس کے جوڑ وغیرہ وہ آپ نے لیول میں کرنے آتے ہیں تو اچھی طرح آپ نے ریکمار لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہم ریکمار لگا رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے بھی ریکمار لگانا جب آپ ریکمار لگا دیں گے پھر آپ نے اس کے اوپر کلر دینا ہوتا ہے تو پھر آپ نے خالی ڈبا لینا ہے کلر بنا لینا ہے اگر آپ یہ کلر بنانا چاہتے ہیں تو سارا ایڈیو کا یہی ہے سب سے پہلے آپ نے مٹی کا تیہ لینا ہے خالی ڈبے میں جترہوں کو آپ نے کلر بنانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر براؤن آئل ٹیوب مکس کرنی ہے یہ بلیو ورڈ والوں کی یہ سائنٹھٹک وارنش ہے یہ بھی آپ نے ڈالنی ہے ابھی آپ کو دکھائیں گے بھی ڈالتے ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے براؤن آئل ٹیوب مکس کرنی ہے ہم نے زیادہ کلر بنایا تھا اس لیے ہم نے تین سے چار آئل ٹیوب مکس کی تھی اس کے اندر کیونکہ پورے گھر کا کام تھا کنال کا تو ایک بار ہی ہم نے کلر بنایا تھا تو اچھی طرح آپ نے آئل ٹیوب کو پہلے مکس کرنا ہے براؤن کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سادہ وارنش ٹال دینی ہے بلو برڈ والوں کی یہ وارنش ہے یہ آپ نے مکس کرنی ہے اس کے اندر پانچ سے چھے چمچ آپ نے اس کے مکس کر دینے ہیں اس ساب سے آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے تو اچھی طرح آپ نے یہ مکس کرنی ہے یہ زیادہ یا کم ڈل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وارنش کا جب آپ یہ اچھی طرح مکس کر دیں گے پھر آپ نے اس کے اندر بلیک آئل ٹیوب مکس کرنی ہے اچھی طرح آپ نے پوری ایک بلیک آئل ٹیوب مکس کرنی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے بلائک آئل ٹیو مکس کرنی ہے تو اچھی طرح آپ نے کلر بنانا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے پھر آپ نے دروازے کے اوپر کلر دینا ہے ڈریکٹ دروازے کے اوپر بھی نہیں دینا آپ نے پہلے ایک پیس پر لگا کر چیک کر لینا ہے کہ اس طرح کا کلر بن گیا جس طرح کا کلر کسٹمر مانگ رہا ہے تو اگر اس طرح کا بن گیا تو پھر آپ نے دروازے کے اوپر کلر دینا ہے یہ ہم دروازے کے اوپر کلر دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا کلر اس طرح کا بن گیا تھا اگر آپ یہ کلر بنانا چاہتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہی ہے جب آپ پورے دروازے کو کلر دے دیں گے اچھی طرح آپ نے پورے دروازے کو کلر دینا پھر آپ نے ایک جیسا کلر کرنا ہوتا ہے بلکل ایک جیسا کلر یہ نہیں ہونا چاہیے کہیں سے لائٹ نظر آئے اور کہیں سے ڈارک بلکل ایک جیسا کلر آنا چاہیے تو ململ کے پیس کے ساتھ آپ نے یہ کلر دینا ہے اور اچھی طرح پورے دروازے کو کلر دینا ہے اور اس کے گرین بھی ہم نے واضح نظر آنے چاہیے تو لاستاک انشاءاللہ آپ کو یہ واضح نظر آئیں گے اور ڈارک دروازہ کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا تو جب آپ کلر کر دیں گے پھر آپ نے اس کے اوپر ورسلر لگا دینا ہے یہ ہم نے ورسلر پہلے سے بنایا تھا تو آپ بنانے کا طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے لاکھ سے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے اس کے اندر تھنر استعمال ہوتا ہے تو آپ نے اچھی طرح جتنا کو ورسلر بنانا ہے اس آپ سے آپ نے تھنر ڈالنا اور ورسلر ڈالنا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے دروازے کے اوپر ایک سے دو کوڑ آپ نے ورسلر کے لگانا ہے جس طرح آپ کو دکھا رہے ہیں مشین کے ساتھ آپ نے ورسلر لگا دینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہم ورسلر لگا رہے ہیں مشین کے ساتھ انشاءاللہ لاس میں آپ کو دروازہ بہت ہی پسند آئے گا اور بہت ہی اچھا کلر ہوا تھا تو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو لاتا رہوں گا تو یہ ہمارا ورسلر کمپلیٹ ہو گیا تو اور بھی بہت کچھ پولش کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چارک فینش ڈیکو پینٹ کرنے کا طریقہ شیچم ووڈ کو پولش کرنے کا طریقہ یالو پائن ووڈ کو پولش کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ کلر بتایا ہے بنانے کا طریقہ پٹین بنانے کا طریقہ دانہ لاکھ کا بھی بتایا ہے کہ کون سی دانہ لاکھ کتنے کی ملتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اچھی طرح ایک پٹین بنا لنی ہے اسی طرح کی جس طرح آپ نے کلر کرنا ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی آپ نے پٹین بنا لنی ہے تو پلاسکر پیرس ڈلتا ہے اس کے اندر دانہ سلیش آپ نے لازمی مکس کرنی ہے اچھی طرح تو پٹین بنا کے آپ نے پورے دروازے کو فلنگ کر دینی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے پورے دروازے کو فلنگ کرنی ہے اچھی طرح پورے دروازے کو فلنگ کر دینی ہے تو پھر دوبارہ آپ نے اس کے اوپر ریکمار لگانا ہے ناٹن کا دو سو چالیس نمبر اچھی طرح پورے دروازے کو آپ نے ناٹن کا دو سو چالیس نمبر ریکمار لگانا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے اچھی طرح جریوں میں پورے دروازے کو اچھی طرح آپ نے دو سو چالیس نمبر ناٹن کا ریکمار لگانا ہے یہ میڈ ان کینیڈا ہے تو اسی طرح آپ نے بھی ریکمار لگانا ہے جب آپ اس کے اوپر ریکمار لگا دیں گے پھر آپ نے پورے دروازے کو اچھی طرح ساف کرنا ہوتا ہے ابھی آپ کو دکھائیں گے بھی اچھی طرح آپ نے صاف کرنا صاف کرنے کے بعد آپ نے الفی بردنی ہے اس کے جوڑ وگروں پر اچھی طرح آپ نے الفی بردنی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے پٹین وگرہ پر آپ نے اچھی طرح الفی بردنی ہے جو بڑی پٹینیں ہیں اس پر آپ نے الفی بردنی ہے تاکہ پٹین نہ نکلے بعد میں کیونکہ بڑی پٹین جو ہوتی وہ اگر دروازے کو کوئی ہلجل ہو تو وہ نکل جاتی ہے تو آپ نے اس لئے اس کے اوپر الفی بر دینی الفی برنے کے بعد آپ نے پھر اس کے اوپر پٹین کرنی ہے اس کے جوڑ وگروں پر جہاں پر الفی بریتی وہاں پر اچھی طرح آپ نے پٹین دوبارہ پھر آپ نے اس کے اوپر کرنی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں یہ پھر ہم دوبارہ اس کے اوپر پٹین کر رہے ہیں اسی طرح آپ نے پھر اس کے اوپر پٹین کرنی ہے تو پٹین ایک جیسی ہو جاتی ہے اور بعد میں اونچ نیچ نظر نہیں آتی اچھی طرح پٹین کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ریگمار لگانا ہے ریگمار لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھر دوبارہ وہی کلر جو پہلے بنائے تھا وہی کلر دوبارہ پھر آپ نے کرنا ہے اچھی طرح پورے دروازے کو ریگمار آپ نے جو لگانا ہے وہ میڈین کانیڈا 240 نور ناٹرن کا ہی ریگمار لگانا ہے جو پہلے لگایا تھا اسی طرح دوبارہ پھر آپ نے لگانا ہے تو پھر آپ نے کلر دینا ہے جس طرح آپ کو ابھی ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اور گرین بھی دیکھ لیں کتنے واضح نظر آ رہے ہیں تو جب آپ کلر کرتے ہیں کہ پھر آپ نے ورسلر بنانا ہے وہ ہی جس طرح پہلے بتایا تھا اسی طرح آپ نے ورسلر بنانا ہے ورسلر بنانے کا طریقہ الگ سب ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ورسلر بنانے کے بعد آپ نے مشین کے ساتھ اس کے اوپر لگا دینا ہے اچھی طرح آپ نے دو سے تین کور ورسلر کے لگانے ہیں میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس دروازے کو ہم نے میٹ کرنا ہے ہائی گلوٹس نہیں کرنا شائن نہیں دینی بس نارمل سی شائن وہ میٹ لیکر کی اپنی بھی ہوتی تھوڑی سی تو اچھی طرح آپ نے اس کے اوپر ورسلر کے کورڈ کرنے ہیں جب دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم نے پہلے کورڈ کیا تو تھوڑی دیر وقفہ دیا پھر آپ دوبارہ ہم اس کے اوپر دوسرا کورڈ کر رہے ہیں تو اچھی طرح آپ نے اس کے اوپر ورسلر کے دو سے تین کورڈ کرنے ہیں کورڈ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر وقفہ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا وقفہ دینا تاکہ وہ اچھی طرح ورسلر سوک جائیں اس کے بعد آپ نے پھٹین کرنی ہے یہ کالا سیانہ پیلا سیانہ سندھور لال سیانہ اور پھول سیاہی پڑی ہوئی ہے تو ساتھ میں پالش لینی ہے آپ نے کھالی ڈبے میں تو اچھی طرح آپ نے پالش کے ساتھ ان کلر کو مکس کر کے جس طرح کا کلر بنا ہوا اس طرح کا کلر بنا کے آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے جہاں سے لائٹ نظر آئے تو آکے دروازہ بلکل ایک جیسا ہو جائے اچھی طرح آپ نے اس کی ٹیچنگ کرنی ہے پٹین وغیرہ پر جو ہوتی ٹیچنگ وہ کرنی ہے ٹیچنگ کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح ورسلر لگانا ہے جب آپ اس کے اوپر ورسلر کے دوبارہ پھر دو سے تین کور کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر میٹ لیکر لگا دینا ہے ریکمار لگا کر یعنی کہ جو اپنے فنچنگ دینی ہے وہ آپ نے میٹ لیکر کی دینی ہو وہ دے سکتے ہیں شائن والا لیکر دینی ہو وہ دے سکتے ہیں لاس میں آپ فنچنگ اپنی مجزے سے اگر کسی کو شائن پسان دے ہو تو وہ شائن والی فنچنگ دے سکتا ہے تو یہ ہمارا دروازہ بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بہت شکریہ آپ کا